سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ گریوٹیشنل اینڈ الاسٹک پوٹنشنل انرجی کیا ہوتی ہے مطلب انرجی جو ہے کسی باڈی میں جو ور کرنے کی صلاحیت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں انرجی ہے اب گریوٹیشنل پوٹنشنل انرجی کیا ہوگی کہ اگر ایک باڈی میں اس کی ہائٹ کی وجہ سے چونکہ گریوٹی ہے زمین کی کشش ہے ایک فورس لگ رہی ہے اور اس کی ایک ہائٹ کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک انرجی آ جائے گی کہ وہ ور کر سکے جیسے ایک اوبجیکٹ اوپر سے نیچے گرتا ہے تو وہ ور کرتا ہے وہ کس انرجی کی وجہ سے کرتا وہ گریوٹیشنل پوٹنشنل انرجی کی وجہ سے کرتا تو اس سے ہم کہیں گے کہ یہ ہائٹ کی وجہ سے اس میں جو انرجی آئی ہے جبکہ ہمیں پاس جو الاسٹک پوٹنشنل انرجی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کسی باڈی میں جیسے کہ ایک سپرنگ ہے اس کی پوزیشن کو اگر ہم چینج کرتے ہیں یعنی اس کو اگر ہم اس کی نارمل حالت سے ہم اسے سٹریچ فارم میں یا کمپریس فارم میں چینج کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک انرجی جو سٹور ہو جاتی ہے کہ اس کو ور کرے کرائے سکے یعنی وہ واپس اپنی اسی اوریجنل حالت میں آ سکے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سپرنگ کے اندر جو ہے لاسٹک پوٹنشن انرجی موجود ہے جو کہ اس کی پوزیشن کی وجہ سے تھی تو اس طرح سے یہ دونوں انرجیز جو ہیں یہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو یہ پوٹنشن انرجی ہی کی فارم ہے اب ہم ان دونوں کو ذرا سمجھتے ہیں کہ گریوٹیشنل پوٹنشن انرجی جسے کہ ہم جی پی ای یعنی ایک شارٹ فارم میں اس سے لکھنا چاہوں تو لکھ سکتے ہیں اب یہ ایک ورک دن ہے جو کہ سکیلر کونٹیٹی ہوتا ہے اور ورک کے لیے ہمیں فورس اور اس کی ڈیریکشن میں فورس کی ڈیریکشن میں اپلائیڈ فورس کی ڈیریکشن میں جو ڈسٹنس یا ڈسپلیسڈن باڈی نے کور کیا ہے اس سے ہم اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو جو ہمیں پاس جولز میں جو کونٹیٹی آتی ہے جس کے یونٹ جولز ہوتے ہیں وہ ہمیں پاس کہلاتی ہے کیا جی ورک دن اب چونکہ ہم گریوٹیشنل پوٹنشن انرجی کے والے سے بات کریں تو اس سے بھی ہم جولز میں میر کریں گا پاس اس طرح سے جو کہ ارث کے حوالے سے ایک ایسی پوزیشن پر ہے کہ وہاں پر اس پیسیفک ہائٹ پر جو زمین کی گریوٹی کی سٹریندھ ہے وہ ایک جیسی یعنی جو ویٹ پر میس کی ریشو ہے جو کہ جی کے ایک پل ہوتی ہے یا میں یہ کہہ سکتا ہے جی جو گریوٹیشنل ایکسٹریشن ہے وہ اس خاص ہائٹ پر ایک جیسی ہے جو کہ ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے یعنی اگر ایکسٹریشن کی فارم میں میں بات کر رہا ہوں تو اب اس طرح سے کہ جب اس اوبجیکٹ کو اس پوزیشن پر رکھا جائے گا میں فرض کرے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کو میں نے ہولڈ کیا ہوئے اس طرح سے میں نے اٹھایا ہوئے اب یہ کہ یہ اوبجیکٹ پر میں نے ایک ورک کیا تھا اور وہ ورک کیا کیا تھا میں نے اپنی انرجی اس پر یوٹیلائز کی خرج کی وہ انرجی جو کہ میں اس پر خرج کرتا رہا میں اس کو موو کرتا ہوا اوپر لاتا رہا تو اس کے اندر ایک جو کائنٹک انرجی یعنی جو یہاں پر موشن کی وجہ سے انرجی آتی وہ میں نے اپنی اس میں جو ہے وہ استعمال کی اور وہ انرجی اس کے اندر پروٹنشن انرجی کے طور پر سیف ہوتی گی یعنی اس کی پوزیشن کی وجہ سے ایک ہائٹ ہم نے کور کر لی ایچ اب اس پوزیشن پر یہ اوبجیکٹ ریسٹ میں ہے لیکن اگر میں اس کو نیچے سے یہ سپورٹ ہٹا دیتا ہوں جو کہ اس کا ایک ویڈ ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہے اور میں نے اس کو اتنی ہی اماؤنٹ میں ری ایکشن کے طور پر اتنی ہی فورس لگائی ہوئی ہے اب وہ فورس میں نے جو لگا رہا ہوں اس کے اوپر وہ اس کے ویڈ کے برابر ہے اگر وہ میں ہٹا دیتا ہوں تو یہ اوبجیکٹ نیچے گرے گا اور اس نے جو دسٹنس کور کرنا ہے وہ ایچ دسٹنس کور کرنا ہے اس ویڈ کی ڈائریکشن مطلب کہ یہ اتنا ورک کر سکتا ہے اور وہ ورک اس کی پوٹنشل انرجی کی وجہ سے ہے مطلب کہ یہاں پہ اس نے ہائٹ کور کی اور اس ویڈ کے اندر پوٹنشل انرجی آگئی اب اگر میں نے وہ پوٹنشل انرجی معلوم کرنی ہو تو میجھے وہ ورک نکالنا پڑے گا اور وہ ورک یہاں پر ویڈ اور اس کی ڈائریکشن میں جو ہائٹ ہے یعنی جو دسٹنس کور ہوگا وہ ہم ان دونوں کا پروڈکٹ لیں گے اب ویڈ جو کہ نیوٹن سیکنڈ لاکھ کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک نیٹ فورس ایک باؤڈی پر اپلائی ہوتی تو اس فورس کی اگر مگنیچڈ لینی ہو تو وہ باڤی پر جب ہم کہتے ہیں کہ نیٹ فورس اplex کر رہے گی تو اس میں ایک ایک ایکسریشن پرڈیوس کرائے گی اب وہ ایکسریشن جتنی پرڈیوس ہوگی اگر اسی ایکسریشن کو اس کے میس سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو جو فورس ہم اس پر اپلائی کر رہی ہوتے ہیں body پر net force وہ ہم اس کی magnitude نکال سکتے ہیں یعنی یہ relation ہے جو کہ ہم نے پڑھا تھا تو اسی relation سے ہم weight اگر دیکھا جائے weight بھی ایک net force ہوتی جو downward act کر رہی ہے تو اب اس میں m mass تو constant x scalar quantity جبکہ gx relation جو کہ due to gravity ہے وہ اس میں produce ہوگا جو کہ اس specific height پر میں نے کہا تھا ایک جیسی اس کی value ہے تو پھر ہم اگر اس میں اس value کو put کر لیں mg کو اور h اپنی جگہ پر رہے تو یہ mg h یہ ہمارے پاس potential energy کا ایک فارمولا بن جائے گا مطلب کہ اب g کی value h کی value اگر ہم مختلف position پر مختلف رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ potential energy value مختلف آئے گی یعنی اس فارمولا سے ہم کسی بھی position پر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس position پر کتنی زیادہ potential energy ہے کسی body میں یا کتنی کم potential energy موجود ہے تو یہ اس طرح سے gravitational potential energy کا فارمولا ہم نے drive کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو elastic potential energy جسے میں چلیں شارٹ فارم میں اگر e for elastic p for potential اور e for energy جو ہم لکھ سکتا ہوں اب elastic potential energy کا بھی تعلق جو ہے وہ position سے لیکن اس کا position سے جو تعلق بنتا ہے وہ ایسے material object سے بنتا ہے جو کہ اپنی اس position کو واپس maintain کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کہ جیسے میں ایک spring کی بات کرتا ہے جب ہم اسے manufacture کرتے ہیں تو اس میں جو turns ہم بنا رہے ہوتے ہیں یہ turns اس میں اس کی جب بھی بن جاتی ہے تو اس میں ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ واپس اسی طرح سے اپنے آپ کو یعنی جو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ normal حالت میں یہ اس حالت میں واپس آ سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اس کی ایک property ہے لیکن اگر ہم اس میں اس کی اس property کو توڑنا چاہیں تو ایک اتنی زیادہ force لگائیں کہ یہ واپس اس شکل میں نہ آ سکے وہ force اس کا مطلب اس کے ایک اس کے اندر ایک صلاحیت ہے جسے ہم spring constant کہتے ہیں اسے ہم زیادہ لگائیں کہ تب ہوگا مطلب spring constant ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی body میں یا کسی spring میں اتنی گنجائش ہونا کہ وہ واپس اپنی اس original حالت میں آجائے وہ force کو برداشت کرنا اس کو save کر لینا اپنی اندر وہ اس کو وہ کہلاتی ہے جس spring constant ٹھیک ہے جو کہ ہر spring کی اپنی ایک خاصیت ہوتی جو کہ اس کے material پر بھی depend کرتی ہے اور جو ہے وہ اس کی بناور turns پر بھی depend کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے کہ یہ spring constant جب ہم اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک force اپلائے کرتے ہیں تو جتنا زیادہ ہم اسے compress یا stretch کریں مطلب کہ میں دونوں end سے force لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور اسے stretch کر لیتا ہوں اب میں نے جتنا اسے stretch کیا ہے فرض کریں وہ stretch کی جو amount ہے اگر فرض کریں x آئی ہے تو وہ directly proportional ہوگی force کے مطلب stretch کہاں تک ہوگا وہ میں نے آپ کو رچ نہیں ہوگا پھر تو وہ خرابی ہو جائے گا تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اب ہم چونکہ یہاں پر ایک direct proportion ہمارے پاس آگئی ہے اور اس میں اگر ہم constant of proportionality لے آئیں تو یہ ہمارے پاس f is equal to k times x بن جائے گا مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس کے اندر energy save کی ہے ٹھیک ہے وہ force جو کہ ہم اس پر apply کر رہے تھے وہ force اس کے اندر save ہوتی گئی ہے اب اس کی اس position سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک spring کو ایک spring کو میں ایک اس کی اس position سے یعنی یہاں پہ پہلے میں اس کی ایک normal position بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی normal position ہے اس طرح سے اور اب میں اس کو جب میں نے اس کو stretch کیا یعنی اس کے ایک سرے کو تو میں نے باندھا ہوئے دوسرے سرے سے میں نے اس کو کھینچا تو میں نے اس میں x extension لائی یعنی اس میں جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں translatory motion کی وجہ سے جو اس میں اس کے particles میں جو position میں change آئی ہے وہ x آئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہ دیکھنا چاہوں کہ میں نے جو اس میں کتنا work کیا تو اس کے لئے پہلے میں جو ایک average force چاہیے مطلب کہ اس کو اس position سے اس position تک لانے میں یہ a position سے b position لانے میں جو اس میں یہ compression آئی ہے اس میں stretch آئی ہے x آئی amount میں وہ تو میں پہ چلیں ایک distance بن گیا لیکن force کتنی لگی تو average force کیا ہوگی کہ میں یوں بات کروں گا کہ ایک object کے اوپر جب میں نے کوئی force نہیں لگائی تھی اس position a پہ تھا تو اس time اس میں stretch تھا 0 تھا یعنی x 0 تھا اور جب میں نے force apply کی یعنی f apply کی جو kx کے برابر ہے تو اس میں stretch apply ہوا یعنی x آیا ہے مطلب کہ میں نے دونوں کو ایک average of force لی تو میرے پاس average force kx by 2 آگئی ہے اب یہ وہ force ہے جس کی وجہ سے اس spring میں x stretch آیا ہے یعنی x stretch آیا x distance اس نے cover کی ہے اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں elastic potential energy ہے وہ کتنی ہوگی جی وہ work done ہوگی یعنی جو average force اور distance جو اس میں stretch آیا اس کی product ایک پل ہوگی اب average force کتنی ہے وہ kx by 2 ہے جب اس میں displacement change لائے ہیں اس میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں جو خاص distance میں ہم نے cover کیا ہے فاصلہ وہ x ہے اب ان دونوں کا multiply کریں تو kx square by 2 بن جائے گا یعنی یہ ہمارے پاس elastic potential energy کا formula ہے جو کہ کسی بھی spring میں ہمیشہ موجود ہوتی ہے تو جو ہم پاس gravitation potential energy اس کو کیسے drive کیا جا سکتا اس کا کیسے koncept دیا جا سکتا اور اس طرح elastic potential energy جو کے joules میں ہی مہیر ہوتی اس کا کیسے formula drive کیا جا سکتا ہے